مدرمہ سعظہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملے اس کا عنوان ہے کلم کی طاقتیں کلم قانون کی مانند ہے اور کانون کلم ہی کی وجہ سے ہے اگر کوئی شخص طالب علم پڑھ لکھتا ہے تو وہ کلم ہی کی وجہ سے پڑھ لکھ سکتا ہے اگر کسی طالب علم نے اگزام دینا ہوتا ہے تو وہ کلم ہی کی وجہ سے دیتا ہے کیونکہ کلم کی وجہ سے ہم لکھ سکتے ہیں اور اس سے پڑھ لکھ کر ترقی آفتہ بن سکتے ہیں اور جو شخص بھی کلم کو استعمال کرتا ہے تو وہ پڑھ لکھ کر بڑا انسان بن سکتا ہے آج جس کسی انسان نے بھی ترقی کی ہے تو وہ کلم ہی کی وجہ سے کی ہے اگر اس دیریارکم سکول کا نام ہے تو یہ کلم ہی کی وجہ سے لکھا گیا ہے اور اگر کلم نہ ہوتا تو یہ کیسے سکول ہوتا ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ یہ سکول ہے یہ گھر ہے اور یہ کیا چیز ہے آج اگر ہم پڑھ لکھ سکتے ہیں تو کلم ہی کی وجہ سے لکھ سکتے ہیں اگر ہم کلم نہ ہوتا تو ہم پڑھ لکھ کر کیسے بڑے رات میں بن سکتے ہم ہم ستاروں سے نکل کر کیسے گھاروں سے نکل کر ستاروں کو کیسے پہنچ سکتے اگر ہم کوئی سبق یاد کرتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے یہ جو سبق لکھا ہوتا ہے یہ کلم ہی کی وجہ سے لکھا ہوتا ہے اگر کوئی شخص پڑھ لکھ سکتا ہے تو کلم ہی کی وجہ سے پڑھ لکھ سکتا ہے اگر ہم ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلم کا زیادہ سے زیادہ اچھی جگہ پر استعمال کریں تاکہ ہم ترقی کر سکیں اور آپ نے ملک کو اونچہ کر سکتا ہے شکریہ